موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدت دوستو سب خیر و عافظ ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم اونلین بک سٹور مینجمنٹ سسٹم پروجیکٹ کو فل لینڈ فلیج دیکھیں گے اور اس کا اوور ویو لینگے اگر آپ کو یہ پروجیکٹ چاہیے ہوا تو آپ جو ہے وہ ہم سے کنٹیکٹ کر کے تھوڑی سی فی اس کی پی کر کے دن اس کو حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس پروجیکٹ کے اندر بہت ہی ایڈوانس چیزیں یوز کی گئی ہیں جیسے آپ کی کلاسز یوز کی گئی ہیں آپ کی ڈیٹا ہائیڈنگ یوز کی گئی ہے ان کیپسولیشن یوز کی گئی ہے اس کے علاوہ صرف اتنا ہی نہیں آپ کے اوپریٹر اوور لوڈنگ بھی یوز کی گئی ہے یعنی انپوٹ اور آوٹپوٹ کے لیے ہم نے اوپریٹر اوور لوڈنگ استعمال کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کو بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں بہت پیارے پیارے آپ کو بیوٹیفول اٹریکٹیو جو ہے وہ ڈیزائن پیج میں ملیں گے جس میں آپ کا انٹرو سارا کچھ نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں اس پروجیکٹ اس کو آپ کو ویو کرواتا ہوں کمپائل کرتا ہوں اس کو میں اور آپ کو دکھائیتا ہوں یہ پروجیکٹ نظر کیسے آئے گا تو سب سے پہلے یہ آپ کا انٹرو پیج ہے جو بہت بیوٹیفول طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ آپ اپنا رول نمبر بتائیں گے آپ کا سٹوڈنٹ نیم کیا ہے آپ کا پروجیکٹ کا نیم کیا ہے اور آپ اپنی لاسٹ پیج یونیورسٹی کا نیم فول لینڈ فلیج دکھائیں گے اس کے بعد جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ کا نیکسٹ آجے گا مین پینل جہاں پہ آپ کو دو طرح کے پینل ملیں گے ایک ایڈمن پینل ہوگا اور ایک کسٹومر پینل ہوگا اگر دوستو آپ کسٹومر سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سرچ بک ملیں گی آپ شو بکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گو بیک کرنے کے لئے آپ تھری پریس کر کے گو بیک بھی کر سکتے ہیں پریس انٹر ٹو گو بیک کے لئے آپ نے دوبارہ انٹر کیا اور آپ ایڈمن سائٹ پہ جاندے جاتے ہیں تو آپ نے ون پریس کیا انٹر کیا یہاں پہ آپ کو لاغن یور ایڈمن اکاؤنٹ یعنی آپ کو سرچ پہلے ایڈمن اکاؤنٹ لاغن کیا جائے گا تو اس کے لئے یہاں پہ ہم نے ان لاغن سسٹم لگایا ہوگا جس کے لئے ہم نے یہاں پہ کیا رکھی ہوئی ہیں ویلیوز وہ ہم دیکھ لاتے ہیں ایک منٹ جی اگر ہم ٹھیک ہے یہاں پہ ہوگا ہمارا لاغن سسٹم یہ ہے جی لاغن سسٹم ہمارا ای میل ہے اور جو پاسپرٹ ہے وہ تیسٹ ہے تو چلیں اب کرتے ہیں اس کو لاغن یہاں پہ ٹیسٹ ایڈمن سائٹ پہ آ چکا یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں آپ نیو بک ایڈ کر سکتے ہیں آپ سرچ بکس کر سکتے ہیں آپ ایڈیڈ بک کر سکتے ہیں ڈلیٹ شو وال بکس کر سکتے ہیں نیو بک ایڈ کرنے کے لئے آپ نے وان پریس کیا اینڈر کیا بک آئی ڈی لیٹس سے من دیتا ہوں جی لیٹس سے بک آئی ڈی ہے جی وان ہنڈرڈ رکال لیتے ہیں وان ہنڈرڈ اور بک کا نیم لیٹس سے ہم کر لیتے ہیں جی سی پلس پلس آتھر کا نیم لیٹس سے خزر پبلیشر نیم لیٹس سے خزر ہی ہے اس کا پبلیشر بھی اور بک پیجیز کتنے ہیں جی آپ بتائیں کہ نمبر آف پیجی لیٹس سے ہم کہتے ہیں یہ 500 نمبر آف پیجیز ہیں بک کی پرائز ہے کتنی اڈوانس پرائیٹ ہے اس میں ہر چیز آپ کو بک کے لیٹیڈ پوچھے گا اور بک کی پرائز کیا جی لیٹس سے ہم پرائز بتا ریتے ہیں جی بک کی پرائز ہے 260 اینڈر کیا نمبر آف کاپیز نمبر آف کاپیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس بک کی کتنی کاپیز آویلیبل ہیں شاپ کے اندر تو میں نے کہا میرے پاس اس کی 25 کاپیز آویلیبل ہیں تو چلیں جی نیو بک سیوڈ سکسیس فولی اوکے اب میں دوبارہ ایک اور بک اینڈر کرتا ہوں لیٹس سے میں نے کہا 101 آئیڈی ہے بک کا نیم لیٹس سے پی ایچ پی ہے بک کا آتھر جو ہے وہ علی ہے بک کا جو پبلیشر ہے وہ خیزر ہے بک کی نمبر آف پیجز لیٹس سے 800 ہیں بک کی پرائز جو ہے وہ 6.95 ہے اور بک کی نمبر آف کاپیز جو مطلب ہے وہ لیٹس سے 12 ہیں اوکے نیو بک سیوڈ سکسیس فولی نیو بک ایک اور اینڈر کرتے ہیں یہاں پہ 102 کے ساتھ بک کا نیم لیٹس سے ڈی ایس سے ہے ڈیٹر سٹرکچرز انڈ الگوریتم آتھر کا نیم لیٹس سے یہاں پہ کر لیتے ہیں ماروخ اس کی آتھر ہے اور پبلیشر نیم لیٹس سے اس کی پبلیشر نیم پبلیشر اروج اور بک پیجز کتنے ہیں لیٹس سے اس کے بک پیجز ہیں جی 4.45 اور بک کی پرائز جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی لیٹس سے 2.66 اور نمبر آف کاپیز اس کی ہمارے پاس 0.8 یعنی 8 کاپیز آویلیبل ہیں نیو بک سیوڈ سکسیس فولی اوکے ہم سرچ کرتے ہیں کسی بک کو لیٹس سے 2 پریس کیا انٹر بک آئی ڈی فار سرچ لیٹس سے میں کہتا ہوں 102 انٹر کیا اور یہ دیکھیں بک کی ساری ڈیٹیل آگئی ہے بک کی آئی ڈی وان ڈیرو ٹو کتنا پیارا طریقے سے آپ کو ڈسپلی آرہا ہے بک کا نیم ڈی ایس سے ہے آتھر کا نیم ماروخ ہے پبلیشر نیم اروج بک پیجز یہ ہیں بک کی پرائز اتنی ہے بک کے نمبر آف کاپیز اتنی ہیں یعنی ہر چیز ایک ویل ڈیفائن طریقے سے ارینج ہو کے آ چکی ہے ٹھیک ہے لہذا یہ تھا سرچ آن لین بک سٹور پروجیکٹ جس میں آپ نے سرچنگ کا الگردم پر فارم کیا اس کے بعد آپ کسی بھی بک کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں لیٹس سے آپ نے طریقے ساتھ کے آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے جی بک وان زیرو ٹو کو وہ کہتا ہے اس کا آرہر نیم آپ ایڈیٹ کیونکہ اس کا آئی ڈی تو نہیں آپ کر سکتے ہیں ایڈیٹ تو فکس رہتی ہے ہر بک کی آپ اس کا آرہر نیم کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ بک کا نیم بھی فکس رہے گا آپ اس کا آرہر نیم کیا رکھنا چاہتے ہیں لیٹس سے اس کا معروف ہم نے پہلے رکھا ہوا تھا اب ہم لیٹس سے اس کا آرہر نیم جو ماہم کھال لیتے ہیں انٹر کیا پبلیشر نیم اس کی ہرا انٹر کیا بک پیجیز جو ہیں وہ اس کی لیٹس سے ہم نے آگے 266 رکھتے ہیں اب ہم اس کے نمبرہ پیجیز جو ہے وہ 841 کر لیتے ہیں اور بک کی پرائز جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں 366 نمبر آف کاپیز جو ہے وہ اس کی ہم لیٹس سے کر لیتے ہیں میرے پاس لیٹس سے 19 کاپیز آئیلی بل ہیں لہی جب بک کا ایڈیٹ سکسپ بھی ہو گیا ہم دیکھتے کہ ہم 102 ایڈیٹ ہوئی ہے اگر نہیں تو 2 کچھ سرچ کیا دوبارہ 102 کیا انٹر کیا اور یہ دیکھیں یہ آپ کی ہر چیز ایڈٹ ہو گئی ہے دیکھیں بک کی ایڈی ونز و ٹو ہی ہے بک کا نیم ڈی ایسے ہی ہے اس کا آتھر نیم دیکھیں چینج ہو گیا ہے ماروخ جگہ بھی وہاں ہم آ گیا ہے اور پبلیشر نیم بھی ہرا آ گیا ہے بک کے پیجیز ایڈ فورٹی ون آ گئے ہیں بک کی پرائس اپ ڈیٹ ہو گئی ہے بک کی نمبر آف کپیز بھی اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں یعنی ہر چیز جو آپ نے اپ ڈیٹ کی تھی وہ ساری چیز سکسیسفول اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں اب آپ کو شو بک کر کے ساری بک شو کرواتے ہیں فائف کے ساتھ انٹر کیا اور یہ دیکھیں یہ آپ کو کتنے پیارے طریقے سے ایک جیسی بک کمپلیٹ ہوتی ہے کتنے پیارے طریقے سے نیچے سٹائلنگ کی گئی ہے یہ لائن کے ساتھ یہ لائن کے ساتھ لگایا ہے یہ لائن دیوائیڈر ہے یہ لائن دیوائیڈر ہے یہ دیکھیں یہ پہلی بک وان ہنڈرڈ والی پھر وان ہنڈرڈ وان والی پھر وان ہنڈرڈ ٹو والی تو یہ آپ کے پاس تین بکس آویلیبل ہیں یہ تین بکس کا ریکارڈ آؤپ کے پاس آگے ایک سی پلس پلس ہے ایک پی ایچ پی کی بک کیا اور ایک آپ کے پاس ڈی ایسی یعنی ڈیٹر سٹکچرز اینڈ ایلگویٹم کی بک کیا اب لائن سے میں آپ کو ان میں سے لائن سے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری بکس دلیٹ ہوئی ہے تو فائیو کے ساتھ اینڈر کیا اور یہ دیکھیں آگر کتنی کپی تین تین بکس تھی آپ دیکھیں صرف دو بکس رہ گئیں کیونکہ آپ نے ایک دلیٹ کر دیا اب صرف ہمارے پاس دو بکس ہی آویلیبل ہیں چلیں بڑیا ہوگا یہ سارا تھا ایڈمن پینل ایڈمن پینل پر دو بکس ہیں ایک کی آئیڈی 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 ہوں اب ہم کسٹمر پہ اینڈر پہ جاتے ہیں اس کے لئے ہم six کے ساتھ گو بیک کرتے ہیں پرکس انٹر کو گو بیک اوکے ہم کسٹمر سائٹ بے جانے جاتے ہیں چونکہ ہم ایک کسٹمر ہیں ہم اے ایڈمن نہیں ہیں تو ہم آن لن چیک کرنا جاتے ہیں کہ اس بک شاپ کے اندر کون کون سی بک سو بے لیے بل ہیں تو تو يوم کے ساتھ بک کی آئی ڈی کے لحاظ سے مجھے ڈیٹا سارا سرچ ہو گیا رہا ہے فرض کریں آپ کو بک کی آئی ڈی نہیں یاد ٹھیک ہے آپ صرف اتنا جا کرنا چاہتے ہیں کہ اس بک شاپ کے اوپر کون کون سی بک آویلیبل ہیں اور آپ ایک کسٹومر ہیں تو آپ کیسے کریں گے آپ کو بک آئی ڈی نہیں یاد دوستو آپ کو بس اس کے لیے دوسرے آپشن رکھا گیا ہے ٹو کا شو بکس کے ساتھ آپ ٹو پریس کریں اور یہاں بے دیکھیں جتنی بک سے ہمارے پاس آویلیبل ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کو شو کر دی جائیں گی سکرین کے اوپر ٹھیک ہے ان کا آئی ڈی ان کی بک کا نیم ان کا آتھر نیم پبلیشر نیم نمبر آف پیجز پرائیس بک کی نمبر آف کافیز کتنی آویلیبل ہیں سارا کو شو کیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ دوستو ہمارے پاس فول لینڈ فلیج اون لائن بک سٹور اور پروجیکٹ اس میں اپنا اپنا ایڈمن پینل کنٹرول کرے گا اور جو کسٹومرز ہوں گے وہ کسٹومر کسی بھی سپیسیفک بک کو سرچ کر سکتے ہیں یا پھر ساری ساری بکس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں آپ انٹر کیا اور یہ واپس آگیا اب آپ نے 3 کے ساتھ گو بیک کرنا ہے اور وہ کہہ رہا جی پریس انٹر تو گو بیک انٹر کیا اور دن وہ کہہ رہا جی آپ ایڈمن پر جانا چاہتے ہیں کسٹومر بھی یا سافٹر بند کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا سافٹر بند کرنا ہے تو آپ نے 3 پریس کیا انٹر کیا اور یہ دیکھیں سافٹر سکسیسفلی کلوز ہو چکا ہے تو یہ تھا دوستو ہمارا اونلین بک سٹور مینجمنٹ سسٹم جس میں بہت ہی اڈوانس چیزیں سٹائلنگ کی گئی ہے اوپس یوز کی گئی ہے فائل ہنڈلنگ کا استعمال کیا گیا ہے اوپریٹر اوبرلوڈنگ کی گئی ہے اور بہت کچھ اس میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اگر آپ کو پروجیٹ اچھا لگا پلیز ہماری چینل کی ایس ٹی لرننگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اٹھائیں گی سو مٹل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ